اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے اور آپ سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو آمین سم آمین ہورر سٹوری جس کے 500 اپیسوڈ 500 اکسات مکمل ہو چکی ہیں سب سے پہلے تو آپ سب دیکھنے والوں کو بہت 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 مبارک بات کانگورجلیشن اور آج ایک میں اناؤسمنٹ میں کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن یہ سفر جو 500 قسطیں مکمل ہوئی ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے میں اس کو تیہ کر پایا ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے شروع شروع میں جب میں نے یہ پہلی دفعہ آف کیمرہ سٹوریز کا نام رکھا تھا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ جب ہم راز پروگرام کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے تھے جو میری خواہش ہوتی تھی کہ میں آپ کو بتا سکوں کچھ تو ایسے بھی تھے جس میں اتنی مجبوریاں تھی کہ شدد کے ساتھ خواہش تھی کہ ان کو چلا سکوں اس ویڈیو کو دکھا سکوں لیکن مجبوری ایسی تھی کہ نہیں دکھا سکتا تھا جیسے کہ آج بھی ایک ویڈیو یاد ہے میں عمر فاروق اور فراز حمید ہم تین لوگ تھے پہلے جعوید ہمارے ساتھ تھے وہ ڈرے تھے ایک ڈھانچہ سا تھا ان کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا تھا کبرستان میں ان نے کہا تھا سر میں کبھی نہیں ڈرا میری ماں نے کہا تھا کبرستان پروگرام نہ کرنا سو آج میں نہیں کر رہا میں نے کہا تھا ٹھیک آپ بیٹھ جائیں اس کے بعد فراز حمید نے کیمرہ سنبھالا تھا ایک دو مربع کلومیٹر پہ پھیلا ہوا کبرستان تھا جہاں پہ ہم راستہ سینٹر میں پہنچ کے بھول گئے تھے کہ ہمیں واپسی کا راستہ تک نہیں مل رہا تھا اور آج بھی رونگٹے کڑے کر دینے والی وہ بات مجھے یاد آ جاتی ہے ہمارے اردگرد جنات ہی جنات تھے اور اس طرح دائرہ جو آہستہ آہستہ تنگ ہوتا جا رہا تھا ایک شور تھا ایک بے انتہا آوازوں کا شور جو ہمیں لگتا تھا بس اب ہی ہم مرنے والے ہیں تو فیلنگ یہ تھی عمری افراز میں سے کس نے کہا تھا کہ سر اپنی فیملی کو ایک آخری میسیج تو ریکارڈ کرا دیں کس لمحے ہم مر جائیں تو کم از کم کیمرے تو یہیں پڑے رہیں گے اس وقت تو گھپ اندھیرہ ہے اندھیرہ اتنا گھپ ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا گھپ اندھیرہ کبھی نہیں دیکھا تھا سردیوں کے دن تھے انہوں نے کہا تھا کل اب تو ہم مرنے والے ہیں کچھ سیکنڈ بعد ہم مر جائیں گے یہ مخلوق ہمیں مار دے گی کم از کم ہماری فیملی ہمارا آخری پیغام تو دیکھ سکیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچاؤ کی کوشش بھی کر چکے تھے آوازیں دے چکے تھے ان کو موبائل پہ کال کر چکے تھے وہ کہتے تھے پیچھے والی بیک اپ ٹیم کہ نہ آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے نہ ہم آپ کو سن پا رہے ہیں ہم چیخیں مار رہے تھے فراز عمر جاوید ہم ایک دوسرے کو نہیں سن پا رہے تھے کھپ اندھیرہ اتنا تھا کہ وہ نہیں بتا سکتے تھے ہم کس سمت میں ہیں کہ وہ ہمیں فالو کر سکیں تو وہاں پہ ہم نے ایک پیغام ریکارڈ کر آیا تھا روتے ہوئے عمر نے فراز نے اپنے گھر والوں کے لیے وہ فیلنگ چہرے کی وہ تھی کہ بالکل قریب ہم نے لائٹ رکھی ہوئی تھی کیونکہ لائٹ بھی نہیں کام کر رہی تھی کہ میں اس وقت مرنے لگا ہوں میری روتے ہوئے کہ میں مرنے لگا ہوں میرے ساتھ یہ ہونے لگا ہے میری ماں کو پیار اماں مجھے معاف کر دینا بھائی کے لیے بہن کے لیے دونوں نے اپنا اپنا پیغام میسج ریکارڈ کروایا وہ موت سے پہلے کا میسج کہ ہم مرنے لگے ہیں جب میری باری آئی تو میں بولنے ہی لگا تو ایک دم اللہ تعالی نے میرے دماغ میں ڈالا کہ کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا رکو ہے کچھ نہیں ہوگا اور میں نے حمد پکڑی اور کیسے ہم نکلے وہ تو آپ لوگ سن چکے ہیں ایک سٹوری میں پورا واقعہ میری خواہش رہی کہ اس کو میں چلا سکوں اس ویڈیو کو کہ اصل فیلنگ روتے ہوئے کیا ہوتی ہے موت سے پہلے انسان اپنے گھر والوں کو پیغام کیا دیتا ہے آپ نے تو صرف ریکارڈنگ دیکھی یہ نہیں کیونکہ اس وقت اس ویڈیو کو اس لیے نہیں چلایا تھا میرے دونوں کیمرومن نے کہا کہ اگر ہمارے گھر والوں نے اس میسیج کو سن لیا تو ہمیں کہیں گے نوکری چھوڑ دو اگر ایسا کام کرنا پڑتا ہے جہاں پہ اتنی موت کو دیکھتے ہو تو نوکری چھوڑ دو تو میں نے اس میسیج کو نہیں چلایا تھا لیکن اب میں سمجھتا ہوں فراز اور عمر سے اجازت لے کہ اس میسیج کو بھی میں چلا دوں تو ایسے بہت سارے واقعات کہ جب ہم راز پروگرام کرتے تھے ہمارے صدر کیا ہوتا تھا کیا نظر آتا تھا اور کن مشکلات سے ہم گزرتے تھے تو ان کو سنانے کے لیے میں نے اس کا نام رکھا تھا آف کیمرہ سٹوڈی اور آپ کو سناتا رہا سناتا رہا اور ایک وقت آیا کسی نے مجھے اپنی ذاتی کہانی بھی بھیج دی یہ تو صرف راز کے واقعات تھے لیکن کسی نے جب ایک اپنی زندگی سے جوڑی سچی ایک جنات کی کہانی بھیجی اور جب میں نے اس کو پروگرام میں شامل کیا اور آپ لوگوں کے رائے لی کیا آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو آپ نے کہا آپ کے سنانے کا انداز اچھا ہے چاہے کسی کی بھی کہانی ہے ہمیں اچھی لگی آپ سنایا کریں تو یوں یہ سلسلہ جو ختم ہو چکا ہوتا چلتا رہا لوگوں کی کہانیاں شامل ہوتی گئیں اور میں اس کو بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا اور اس کا نام ایک ٹائم پہ آکے میں نے ہورر سٹوری کر دیا آج وہ سفر جو ہم نے تیہ کیا ہے 500 اپیسوڈ مکمل کی ہیں اور یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ اس کو پسند نہ کرتے کیونکہ کئی دفعہ میں نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا اگر آپ لوگ کہہ دیں گے بس تھک گئے اور بور ہو رہے ہیں تمہیں اس کو بند کر دوں گا لیکن جو مجھے فیڈ بیک آتا رہا وہ یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے کہانی سنائی ہے بخت سابری ان کا نام تھا کہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں صرف ایک خوشی ملتی ہے زندگی میں آپ کی کہانی سنتے ہیں تو یہ لمحے ہمارے سکون کے اور خوشی کے ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی ہمارے پیارے کی ایم ایم ٹی وی کی فیملی کی یہ کہانی آگی ہے اور کہانی سنتے ہو ہم سکون میں چلے جاتے ہیں ورنہ مزدوری کرتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ جو بستر پر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیماری بھول جاتے ہیں جب کہانی سنتے ہیں کچن میں کام کرتے ہوئی خواتین کہتی ہیں کام اچھا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کانوں میں سٹوری نہ چل رہی اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے لانگ روڈ پہ جب تک آپ کی سٹوری نہ سننے ڈرائیونگ نہیں ہوتی ایسی بہت سارا فیڈ بیک آیا تو میں نے اس کا ایک اپیسوڈ سے دو کی تین کی پھر چار بھی کر دی لیکن پچھلے دنوں میں نے اس کو تین پہ لے آیا اور آپ سے کہا تھا انشاءاللہ اس کو بڑھا دوں گا تو اب فائیو ہنڈڈ اپیسوڈ کے بعد خواہش رکھتا ہوں کہ اس کو بڑھا دوں فائیو ڈیز کر دوں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں اس کو پانچ دن کرنا چاہ رہا ہوں اور ایک دن میں چاہتا ہوں ہم لائیو ہوں روحانت فرائیڈے سچرے سنڈے میں روحانت کے شو کے لئے لائیو ہوتا ہوں تو اب میری خواہش یہ ہے ایک دن میں لائیو ہوں اور اس دن آپ بھی مجھے جوائن کریں آپ اپنے موں سے اپنی سچی کہانی لائیو آ کر سنائیں وہ کہانیاں جو آپ مجھے بھیج چکے ہیں اور میں سنا چکا ہوں وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں نئے لوگ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور لائیو شو میں آ کے اپنی زندگی سے جڑے ہوئے وہ واقعات جہاں پہ وہ شدید ڈر گئے تھے وہ آ کے لائیو سنائیں فیلنگ بھی کیا تھی وہ لائیو آ کے سنائیں دیکھا نہیں کسی کو لیٹے ہوئے محسوس کیا بستر ہلا چیئر ہل گئی چادر ہٹ گئی پردہ ہٹا جو بھی فیلنگ تھی وہ ساری آ کے میرے ساتھ لائیو شو میں شیئر کریں گے اور اس دن کچھ بھی نہیں ہوگا ایک دن جو لائیو ہوگا وہ ہارر سٹوریز لائیو ہوگا جس میں آپ اپنی کہانیاں مجھے لائیو سنائیں گے اور پانچ دن انشاءاللہ میں آپ کے لیے ہارر سٹوری آگے کرنے جا رہا ہوں 500 اپیسوڈ مکمل ہوئی ہیں بہت سارے لوگ اگر وش کرنا چاہتے ہیں ہر دفعہ میں اس طرح ویڈیو بناتا ہوں اس دفعہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر میں ایک سپیشل ویڈیو بھی بناوں جس میں آپ لوگ اگر مجھے وش بھیجنا چاہتے ہیں کہ 500 اپیسوڈ مکمل ہو گئے ہیں 500 قسطیں مکمل ہونے پر مبارک بات کا میسج بھیجنا چاہتے ہیں یہ سفر کیسا رہا آپ کی کیا فیلنگ رہی آپ کے جذبات کیا رہے کتنا آپ کو سکون بکشا جس طرح مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کے حصہ ہے اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا اس ہارر سٹوری کتنا ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے سفر کیسے کرتا ہے یہ تمام باتیں جو آپ مجھے لکھتے ہیں مجھے سینڈ کر سکتے ہیں ویڈیو بنا کے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے ویڈیو اگر بنائیں گے تو کیمرے کو ایسے سیدھا نہیں پکڑنا جیسے آپ شارڈ ویڈیو بناتے ہیں نہیں کیمرے کو ایسے پکڑنا ہے ایسے اس انداز میں اس انداز میں آپ کیمرے کو پکڑ کے ویڈیو بنائیے جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ ویڈیو میں کہیے اور کوشش کیلئے آڈیو خراب نہ ہو بہت سارے لوگ شور میں بنا دیتے ہیں وہ آڈیو سمجھ نہیں آتی آڈیو کلیئر ہو شور نہ ہو شور سے ہٹ کے ایسے نہیں پکڑنا کیمرے کو اس طرح نہیں ویڈیو بنانی اس طرح پکڑ کے ویڈیو بنانی ہے اس طرح پکڑیے اور جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے میسیج کو ریکارڈ کیجئے مجھے ویڈیو سینڈ کر دیجئے آپ کی ویڈیو میں اکٹھا کرتا رہوں گا اور جب ساری اکٹھی ہو جائیں گی تو ایک ہی پروگرام بنا کے آپ کو دکھا دوں گا کچھ فیمیل کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتی ویش کرنا چاہتی ہیں آپ نکاب کر کے بھی ویڈیو بنا سکتی ہیں نکاب بھی نہیں کرنا چاہتی ہیں تو کیمرے کا رخ اس طرف کر لیجئے جہاں کوئی خوبصورتی ہو پھول ہو کوئی دیوار ہو کوئی تصویر ہو کچھ بھی یعنی کہ آپ کی آواز پیچھے چل رہی ہو اور کیمرہ کسی اور طرف ہو لیکن اسی انداد میں پکڑا ہو جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے ایسے کیمرے کو پکڑ کے کیمرے کا رخ جو ہے دیوار کی طرف کر لیں چھت کی طرف کر لیں سینری کی طرف کر لیں تصویر کی طرف کر لیں اور پیچھے آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کریں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں سامنے آنا چاہتی ہیں موسٹ ویلکم تو تمام لوگ اپنی اپنی ویڈیو بنا کے اگر مجھے سینڈ کریں گے تو سب ویڈیوز کو بھی میں ایک دو شامل کروں گا کیونکہ ایک طرح سے ایک فیملی ایک دوسرے کو جس طرح مبارک بات دیتی ہے سالگیرہ کے موقع پہ تو ایک طرح سے یہ اس کی فائیو ہنڈرڈ اپیسوڈ پانچ سو اکسات مکمل ہوئی ہیں تو آپ سب کو میری طرف سے پانچ سو قسطیں مکمل ہونے پہ بہت بہت مبارک بات کانگریجولیشن کانگریجولیشن بہت زیادہ آپ لوگوں کو مبارک بات یہ آپ کی ویسے مکمل ہوا ہے پانچ سٹو سٹوریز پانچ سو قانیا کوئی مزاق نہیں ہوتا زندگی کی جڑی ہوئی سچی قانیا اس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جوائن کیجئے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں ایک رائے مجھے آئی ہوئی ہے جو میں آگے شامل کرنے جا رہا ہوں ایکسپریمنٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے لگتا ہے کہ ویڈیو کے نیچے میں آپ میوزک بھی لگاؤں گا تاکہ آپ منظر جب میں منظر کشی جب کر رہا ہوں تو آپ کے کانوز میوزک کی وجہ سے بھرپور وہاں پہ ہوں برا لگی گیا تو ہم اس کو روک دیں گے لیکن ایک ضرور ایکسپریمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ بخت سابری نے آئیڈیا دیا تھا کہانی میں کہ آپ پیسی میوزک بھی لگایا کریں تو یہ کررہ رہا ہوں ان کو جاتا ہے اس لیے ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں بخت سابری بھائی یہ آپ کو کررہ جاتا ہے آپ نے آئیڈیا دیا ہے آپ بھی اب نیا سلسلہ کیونکہ میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے آپ کی رائے چاہیے اس سے پہلے کہ پانچ سو ایک نمبر جو قسط ہو وہ ویسی ہی میں بناوں جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کیجئے کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا اس میں ایڈ کریں کیا ہونا چاہیے ڈوریشن کے حوالے سے کہ بھئی اس کی جو ڈوریشن ہے لمبی ہونی چاہیے چھوٹی ہونی چاہیے تیس منٹ کی ہونی چاہیے پچاس منٹ کی ہونی چاہیے ایک گھنٹے کی کہانی ہونی چاہیے اس میں میوزک ہونا چاہیے کیا کوئی بھی ایسا مشورہ جو آپ دینا چاہتے ہیں اس میں آپ مشورہ دیجئے آج میں بہت خوش ہوں پانچ سو قسطیں مکمل ہونے پہ کوئی بھی رائے ہے کوئی بھی مشورہ ہے وہ ضرور دیجئے تاکہ اس کو سامنے رکھے اب جو اگلی پانچ سو ایک کہانی ہوگی وہ آپ کی مرضی کی میں ریکارڈ کروں اور آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اگر آپ یہ بھی کہیں گے کہ نہیں جی اب بس بہت ہو گیا پانچ سو ایک نہیں چاہیے پانچ سو تک ہی کافی تھی اب ہم تھک گئے ہیں تو میں اس کو روک بھی دوں گا لیکن اگر آپ لوگ چاہیں گے اس کو پانچ دن کی وجہ چھے دن کریں تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی پانچ دن تو میں کرنے لگا ہوں چھے دن بھی کروں گا اور ایک دن لائیو کا بھی ہوگا جب میں ایک دوسرے کو لائیو ہورر سٹوری سنا سکیں گے with music کیونکہ ابھی بہت ساری کہانیاں ایسی ہیں جو ابھی آپ کو سنانی ہیں میری اپنی ذات کی بہت زیادہ کہانیاں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنانی ہیں کہ جب ہم واپس آئے راز ریکارڈنگ کر کے ہر دفعہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک بقیدہ دائرہ کڑا کرتے تھے حسار کرتے تھے پاؤں جوتے اتار کے جھاڑنے ہوتے تھے وہ سارے کچھ کرنا ہوتا تھا لیکن بہت دفعہ جب شدید تھکے ہوتے تھے ڈرے ہوتے تھے اور گھر میں ایسے داخل ہو جاتے تو پھر کیا ہوا کئی دفعہ میری فیملی اتنی زیادہ پریشان ہوئی اتنی زیادہ ڈر گئی اس مخلوق کی وجہ سے کیونکہ میں راز کی ریکارڈنگ کر رہا تھا اور پیچھے میرے گھر پہ کیا کچھ معاملات ہو رہی تھے ایسا ہوا راز کی ریکارڈنگ کر کے میں گھر میں داخل ہو گیا آ کے سو گیا لیکن میں سو گیا تھا گھر والے نہیں سو سکے اس مخلوق نے سب کو جگا دیا ڈرا دیا میری فیملی نے کتنا کچھ وہاں پہ برداشت کیا کیا کچھ دیکھا میرے گھر میں کیا کیا ہوا راز میں جب ہم گئے ابھی کئی پروگرام ہیں جو آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب ہم راز میں گئے تو وہاں پہ کیمرے کے پیچھے کیا دیکھا وہ جو ایک ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس میں پیچھے کیا ہوا تھا ایسی بہت زیادہ سٹوریز ہیں جو ابھی میری ہیں جو ابھی سنانے والی ہیں جو ابھی رہتی ہیں وہ بھی آپ کو سناؤں گا اور آپ کی کئی کہانیاں جو ابھی میرے پاس موجود ہیں جو ابھی میں نے سنائی نہیں ہے ابھی سنانی ہیں کیونکہ میں نے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مکمل ہو گئے لیکن ابھی بہت سیدہ لوگوں نے مجھے کہانیاں بھیجی ہوئی ہیں جو وہ بھی شامل کرنی ہیں تو انشاءاللہ یہ سفر جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا چلتا رہے گا لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ لوگ اس سفر میں اپنی کیا رائے دیتے ہیں اور آگے کیا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کیجئے اس ویڈیو کے نیچے ان سارے کومنٹس کو میں پڑھوں گا اور کومنٹس کو پڑھنے کے بعد ایک تو مجھے آئیڈیا ملے گا آپ چاہتے کیا ہیں اور دوسرا جو آپ مجھے ویڈیو بھیجیں گے اسی وٹس نمبر میں سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس جمع کا نشان لگتا ہوتا ہے جس طرح ہر موبائل پہ کوئی بھی میسج آتا ہے جمع کا پہلے نشان ہوتا ہے جمع نو دو نائن ٹو تھری ون تھری سکس سکس فائیو 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 زیرو زیرو میں ریپیٹ کرتا ہوں پلس نائن ٹو تھری ون تھری ڈبل سکس ٹرپل فائیو ڈبل جرو اردو میں بولنگے جمع نو دو تین ایک تین چھے چھے پانچ 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 سفر سفر اس پہ ورس اپ پہ آپ مجھے اپنی ویڈیو سینڈ کیجئے اور انشاءاللہ آپ کی ویڈیو کو بھی پروگرام کا حصہ بناؤں گا اور یہ جو میسج ابھی آپ سن رہے ہیں اس ویڈیو کا اس کے نیچے کومنٹس دیجئے ورس اپ پہ کومنٹس کی بجائے اسی کے نیچے ہی کومنٹس دے دیجئے ورس اپ پہ بہت زیادہ کومنٹس ہوتے ہیں میں لئے پڑھنا مشکل ہوگا تو ورس اپ پہ فیڈبیک نہ دیجئے اسی ویڈیو کے نیچے فیڈبیک دے دیجئے کومنٹس لکھ دیجئے تاکہ اس کو پڑھ کے آگے کیا کرنا ہے آپ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے میں مزید وہی کر سکوں جو آپ چاہتے ہیں اور ویڈیو جو ہے وہ آپ مجھے ڈریکٹ ورس اپ پہ بھی بھیجئے تاکہ اس کے